میں ہوں آشری شعبے بڑی خبر کے ساتھ میں شروعات کرتے ہیں بولیٹن کی دراصل راجستان کے فون ٹیپنگ معاملے کی گونچ اب ڈلی میں بھی سنائی پڑی ہے دراصل ایف آئی آر ہوئی ہے اس معاملے میں اور ایف آئی آر کے اندریہ منتری گجیندر سنگھ شیخاوت کی طرف سے درج کرائی گئی ہے شیخاوت نے ڈلی میں ایف آئی آر درج کرائی اور ایف آئی آر کی وجہ سے ایک بار پھر سے سیاسی حلچل تیز ہو گئی ہے دراصل بدائقوں کی خرید فروخت کو لیک دیکھتے ہوئے کئی مہینے پہلے جب راجستان میں سرکار پر سنکت گہرایا تھا جب سچن پائلٹ کیمہ الگ ہوا تھا اسے بیٹ میں فون ٹیپنگ کا معاملہ سامنے آیا اس کے بعد سے لگاتار اس فون ٹیپنگ کے معاملے کو لے کر سیاست چاہے سڑک پر ہو یا پھر سدن کے بھیتر بدان سبھا میں بھی ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس معاملے کی گونچ سنائی پڑی جواب بھی دیئے گئے لگاتار یہ معاملہ بڑھتا ہوا اب پہنچ گیا ہے دلی میں ہوئی درج ایف آئی آر کے روپ میں کہ اندریہ مندری گھجیندر سنگھ شکھاوت کا نام لگاتار لیا جا رہا تھا جو سرکار کی طرف سے لوگ ہیں وہ لگاتار ان پر آروپ لگا رہے تھے بطور وپکش بی جے پی اپنے نیتا کا بھی بچاب کر رہی تھی اور ساتھی ساتھ اپنے آپ کو پاک ساپ کرنے کی بات کہی گئی تھی حال فلال میں اگر دیکھا جائے تو گلاب چند کٹاریا نے صدن کے بھی تر اس بات کو اٹھایا کہ اگر سرکار یہ سوئی کارتی ہے کہ فون ٹیپنگ کرائی گئی تو یہ کیوں نہیں بتایا گیا کہ جو نیم ہیں فون ٹیپنگ کے ان کا نربان کیا گیا گریب بھاگ کی طرف سے دراصل اس بات کے سنکیت اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ کون سا ایسا نیم ہے جس کے تحت اس طریقے سے سویلنس کیا جاتا یا فون ٹیپ کیے جاتے ہیں تو ایسے میں یہ بات سرکار قبولے کی فون ٹیپنگ کرائی گئی ہے گلاب چند کٹاریا نے کہا کہ اگر سرکار یہ قبولتی نہیں ہے تو اس سے فون ٹیپنگ کیسے کہہ سکتے ہیں اور فون ٹیپنگ اگر ہوئی نہیں تو پھر جن کی آبازوں کو لے کر لگاتار کہا جا رہا ہے کہ وہ نمونہ کیوں نہیں دیتے نمونہ دیں اور سپشٹ ہو جائے کہ ان کی آباز ہے یا نہیں ہے فبرکیٹڈ وہ آڈیو نہیں ہے بہت ساری ایسے بات جو کہیں نہ کہیں اس پورے گھٹنا کرم کو جوڑتے ہوئے دکھائی پڑے ہیں لیکن ڈلی سے یہ خبر جہاں پر راجستان کے فون ٹیپنگ معاملے کو لے کر ایف آئی آر درج کرائی ہے گجیندر سنگھ شیخاوت تو راجستان میں کثت فون ٹیپنگ کے معاملے پر ڈلی میں ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے گیندریہ منتری گجیندر سنگھ شیخاوت کی طرف سے ایف آئی آر کو لے کر راجستان سرکار کے مکھر سچے تک مہیر جوشی نے کہا ہے کہ ان کی ایف آئی آر کو دیکھ کر پڑھیں گے پہلے آخر اس میں کن مددوں کو اٹھایا گیا ہے یہ بھی دیکھیں گے مہیر جوشی نے کچھ سوال بھی اٹھائیں کیا کچھ انہوں نے اور باتیں کہی ہیں دیکھ لیتے ہیں انہیں اس بات کی صفحہ دینے چاہیے کہ انہوں نے اپنا فون ٹیپ انہوں نے کی بات کہی سوکالڈ جو ایک ٹیپنگ کی بات ہو رہی ہے اس میں جو آیا جو آواز سامنے آئی ہے ان کی آواز ہے یہ ان کی سوکار رکھتی اس بات کو مانتا ہوں کہ ان کو ایف آئی اداز کرانی پڑی اور ہم دیکھتے ہیں یہ گھوڑے یہ میدان ہمیں کسی پرکار کی کوئی چنتہ نہیں ہے کوئی فکر نہیں ہے گیر کام کرنا کانگرس سرکاروں کے فطرت نہیں ہے گیر کام کرنا بھارتی جنتہ پارٹی اس کے سرکاروں کے فطرت ہے پورا دیش دیکھ رہا ہے اور ہم آگے بھی اپنے جو سنگرش سچائی کو لے کر ستے کے لڑے کو لے کر لڑتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں ساجش کا حصہ ہے وہ کسی پرکار سے سی بی آئی سے ایڈی سے کسی بھی ایجنسی سے یعنی ایسے کسی کو بڑھانے کی وہ موشش کر سکتے ہیں اور میں بھارتی جنتہ پارٹی کی انشانی ہمیں گندہ کرتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کی ساجشوں سے باہت جانا کی یہ پورا دیش دیکھ رہا ہے اور آنے والا جو مہی کا جو مہینہ ہے جب دو مہی کو چنانی پرینام آئے گا اس ٹائم بھارتی جنتہ پارٹی کا بنگال کا یا کیرل کا آسام کا خودوچری کا یہ جب چنانی پرینام آئیں گے تو بھارتی جنتہ پارٹی کی کلائی کھل جائے گی تو بھارتی جنتہ پارٹی کی کلائی کھل جائے گی یہ کہہ رہے ہیں چناف کے درمیان جا رہے ہیں راجنی تک دل لیکن چناف کے بعد جو ریزلٹ آئیں گے وہ ثابت کر دے گا کہ کیسے ڈی فیم ہو رہی ہے پارٹی یہ کہہ رہا ہے مہی جوشی لیکن پرطاب سنگھ کھاچاری آواز اس پورے معاملے کو لے کر کیا کچھ کہتے نظر آئے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں بی جے پی کی کینڈر کی مودی سرکار گیجندر سنگھ سیخاوت تو یہ سب لوگ کوئی سڑی انتر کر آتے ہیں آپ جائب جوتپور سے جیت کر گئے یا آپ کو کوئی تکلیف آپ جوتپور میں مقدمہ درچ کر آتے ہیں یا آپ کو راجستان کی سرکار سے تکلیف ہے تو آپ جائب پور میں مقدمہ درچ کر آتے ہیں اور اتنے دن بعد مقدمہ یہ مقدمہ درچ کرنے کا رائٹ ان کا اس دن ختم ہو گیا جس دن ان کا نام آیا تھا اسی دن مقدمہ درچ کرنے کا چوبیس گھنٹے اٹھالیس گھنٹے دو دن تین دن چار دن پاس دن ہوتا ہے اچانک آپ جا گئے ہیں اور پولٹیک لائز ہو کر کیونکہ کیندر سرکار کیندر سرکار خود سب سے زیادہ فون ٹیپنگ کرواتی ہے بار بار چیف منسٹ آسوک جلوت کہتے ہیں آپ فیس بوک پہ بات کرنے پڑتی ہے فیس ٹائم پہ واتس اپ پہ کیونکہ کیندر سرکار کی سب سے زیادہ ایجنسیوں کو پاور ہے فون ٹیپنگ کی تو گجندر سنجی سیکھاوت یہ بتائیں ان کا فون ٹیپ کیندر سرکار کی ایجنسیاں کر رہی ہیں کیونکہ سب سے ادھالہ تو یہ کر رہی ہیں راجستان کی ایجنسیاں کیا ہے اب آپ نے راجستان سرکار پر یہ صرف ایک راجنیتک سڑیانتر ہے راجنیتک سڑیانتر کے تحت انہوں نے مقدمہ درج کر آیا ہے راجنیتک سڑیانتر سے ہم ڈرتے نہیں اور گجندر سنجھ شیخاوت کی طرف سے فون ٹیپنگ کو لے کر ایف آئی آر کروائی گئی ہے اس کو لے کر پرتکریہ ہیں خوب آ رہی ہیں کانگرس پردیش ادھاکش دراصل گووے زنگ ڈوٹاسرا کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا ہے لکھتے ہیں کہ جھوٹی ایف آئی آر کی نوٹنگ کی بند کرنی چاہیے دراصل گجندر سنجھ شیخاوت کے ٹویٹر ہینڈل کو انہوں نے کوٹ کیا ہے ایٹ جی ایس ایس جودپور جی جھوٹی ایف آئی آر کی نوٹنگ کی بند کریں اور راجستان پدھار کر اپنا بوئیس سیمپل اے سی بھی کو دیں تاکہ پردیش کی سرکار کو گرانے کی سازش میں آپ کی سن لپتتہ کا جو ثبوت پولیس راجستان یعنی کہ راجستان پولیس کو بھی کوٹ کر دیا انہوں نے کے پاس ہے اس کا سچ بہار آسکے تو ایک اور بڑی خبر کی بات کرتے ہیں درصر یہ ابھی بھا